بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو نا پسندیدہ باتیں علماء کرام فرماتے ہیں پانچ جگہ کلام کرنا مکروح ہے نمبر ایک جنازہ کے پیچھے نمبر ایک تلاوت قرآن کے وقت کلام کرنا مکروح ہے نمبر ایک خطبہ اور ذکر اللہ کی مجلس میں نمبر ایک جنازہ کے پیچھے کلام کرنا بھی مکروح ہے نمبر فائیو جماعت کے وقت یعنی جب نماز ہو رہی ہوتی ہے پانچ جگہوں میں نظر کرنا نا پسندیدہ ہے نمبر ایک نماز میں دائیں بائیں دیکھنا لوگوں کے دروازہ میں دیکھنا جماع کے وقت عورت کی شرمگاہ پر نظر رکھنا بطور حرص اپنے سے زیادہ دنیا دار کی طرف دیکھنا اپنے سے کم تر دین دار کی طرف دیکھنا اس سے دین میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے پانچ چیزوں کی طرف سے کان دھرنا مکروح ہے تماشا اور سرور کی مجلس کی طرف نوحہ کی طرف جھوٹے اور فضول کلام کی طرف دو شخصوں کی باتوں پر کان دھرنا لوگوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی باتیں سننا پانچ جگہ ہسنا مکروح ہے جنازہ کے وقت قبروں کے پاس مصیبت زدہ کے پاس تلاوت قرآن کے وقت ذکراللہ کے وقت منقول ہے کہ کسی پسندیدہ چیز کو دیکھے بغیر ہسنا ایک قسم کا جنون ہے پانچ دن روزہ رکھنا مکروح ہے عید الفطر کے دن عید الازحا کے دن گیارہ زل حجہ کو بارہ زل حجہ کو تیرہ زل حجہ کو پانچ وقت میں نفل پڑھنا مکروح ہے نماز اثر کے بعد سے نماز مغرب تک تلو فجر کے بعد سوائے دو رکعت سنت کے نماز فجر کے بعد سورج بلند ہونے تک این دوپہر کے وقت جمعہ کے دن خطبہ کے وقت تین وقتوں میں فرض پڑھنے مکروح ہیں تلو اے آفتاب کے وقت این دوپہر کے وقت غروب اے آفتاب کے وقت تلو اے آفتاب یہاں ہے سے اور خطبہ کے وقت تلو اے آفتاب تلو اے آفتاب کو شدد ہے موسیقی